ارے یہ کیا ہوا بازہ زہرہ بنی خان سامو اسلام علیکم جی امید کرتی ہوں کہ آپ سب بفضل خدا خیر و آفیت سے ہوں گے اچھا ساڑھے دس کا تقریباً ٹائم ہے رات کا ٹھیک ہے تو میں یہ ولوگ جو ہے میں نے بنانا سٹارٹ کیا ہے کل آ رہے ہیں کچھ مہمان سوری کل آ رہے ہیں کچھ مہمان اور ان کی ہو رہی ہے تیاری اچھا بڑا کوئی سمپلز ہے میں نا پہلے میں بہت یعنیاں کرتی ہوتی تھی لیکن اب جو ہے سو ہے ٹھیک ہے اچھا میں اپنے کھیر بنائی ہے فرس طرح میں نے کھیر بنائی ہے ٹھیک ہے تو خوشبو تمہارشہ رہنسیس کی کافی اچھی آئی ہے یہ میں نے ایک کلو دود میں کھیر تیار کیا ہے اور فرس طرح میں نے بنائی ہے وہ جو چاول عبال کے بناتے ہیں پرانے زمانے کی جس طرح خواتین منایا کرتی تھی ہم بچوان میں دیکھ رہتے تھے ہمائیت آئیمی وغیرہ اس طرح سے میں نے آج بنائی ہے ٹھیک ہے پرانے کے ساتھ میں نے اس لئے پاری دفعہ بنائی ہے رائس میں نے کل بنائی تھے رائس بال کے نا تو وہ کچھ زیادہ مجھ سے اُبل گئے تو پھر میں نے کیا کیا کہ ہاف استعمال کر لیا کھانے کے ساتھ اور جو ہاف ہے وہ میں نے فریج میں رکھ دیا تو آج پونی رائس میں سے جو ہے میں نے فور ٹیبل سپون رائس لیا اور ون کیجی جو ہے میں نے دودھ لیا اور یہ کھیر تیار کیا ٹھیک ہے ہم اسے ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھا دیا یہاں پہ کھیر جو ہے میں نے ڈش آؤٹ کر لی تھی اسے میں نے ناریل اور باداموں کے ساتھ جو ہے وہ سجا دیا تھا چلتے ہیں اگلی جانب یہ دیکھیں میں نے پری ہیٹ کے لیے رکھ دیا یہاں پہ اپنے کیک تیار کر رہی تھی انتہائی سمپل طریقہ جو کیلے لاسٹ پہ رہ چاہتے ہیں آپ لوگ بھول جاتے ہیں فریج میں رکھیں ان کے ساتھ میں نے کیک بنایا اور بلکل کوئی اوان نہیں ہے کوئی پچینی نہیں ہے کچھ ایسی ویسی ٹنشن والی بات نہیں آرام سے کیک تیار کر لیا تھا میں نے آپ لوگ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گے جل اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا تھا بلکل یہ جب بھی آپ کسی فروٹ کا کیک بناتے ہیں اس کا کلرٹ جو ہے وہ تھوڑا ڈارک ہوتا ہے کتنے آرام سے نکل بھی آیا تھا دی اب ٹائم ہو رہا رات کی تین بچ کے گیانہ منت اور یہ مجھے یاد نہیں ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا یہ اپنے والل ٹھیک ہے بانگو بھی میں نے کٹی یہ تھی بہت چھوٹے چھوٹے کر کے گانچر اور شیمرہ اور جو ہری میں چھوٹی ہے وہ ایک کٹی اس کو بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے کر کے کٹی تھا اگر آپ لوگ دیکھ سکیں تو یہ دیکھیں تقلیقاً اتنے چھوٹے چھوٹے کر کے میں نے یہ کٹی پھر میں نے یہ رکھنے سے فریج میں پھر میں نے کہا کہ مجھے نہ ایک فرائے کر دو تو اب یہ فرائے کرنے کی باعتی میں کرکرے کھارتی تو میں نے کرکروں کو ہی جو یوز کر لیا انڈے میں ڈپ کیا کرکرے لگائے اور اس کو پھر ہم نے ہلکے سے آئل میں سے فرائے کر لیا اور اتنے منزے کا ٹیسٹ آیا تھا میں نے ونس کی فرس ٹائم کرکروں کے ساتھ اسے ٹرائے کیا اور بہت اچھا لگ رہا تھا تو جی دیکھ کے بتائیں کہ کیسی بنی ہے مون کی یعنی کہ الوالک دال آج میں نے بنائی ہے اور تڑکا بھی لگایا ہے میں نے اسے آج کڑی پتہ اور یہ گول والی مرچیں مرزیرے کا اور پر یہ دھنیا جو ہے گارنش کر کے ڈالا ہوئے یہاں پہ تیار ہو رہی ہیں میٹھی ٹیکیاں یہ میں نے سوچی میٹا اور شکر اور سوم ٹال کے دودھ کے ساتھ گندہ گھیئی ڈال کے ٹیک ہے یہ دیکھیں جی ایسے یہ کٹ ہوئی ہیں اسے آپ نے لو ٹو میڈیم آنچ پہ و دیپ فرائی کر لینے سے آپ ٹیکیاں بھی کہہ سکتے ہیں میٹھی ٹیکیاں اور بسکٹ بھی کہہ سکتے ہیں سوچی اور میدے کی بسکٹ اور سوچی میدے کی ٹیکیاں بھی کہہ سکتے ہیں اور مزی کی بات یہ جو کیک کے لئے میں نے میدہ منگوائی تھا 50 روپیس کا میدہ منگوائی تھا اس میں سے میں نے کیک بھی بنایا یہ ٹیکیاں بھی بنائی اور آگے آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں گی وہ بھی بنائیں Only 50 روپیس کے میدے میں میں نے تین طرح کے آئیٹم ریڈی کی ہے اب پندرہ نمکین یہ میدے میں چینی نمک آئل اور زیرا ڈال کے بینے سے گونس لیا کہیں کہیں جگہ میں وائس آور بعد میں کر رہی ہوں اس لئے آپ کو کہیں آواز زیادہ لگ رہی ہے کہیں پہ کم اچھا اس طرح سے میں نے شیپ دے دیا اور بڑا ایزی سا وے تھا یہ اور پھر میں نے اسے ڈیف فرائی کر لیا اسے بھی بالکل آپ نے لو ٹو میڈیم آنچ پہ جو اچھے سے ڈیف فرائی کرنا کہ اندر سے پکتے اور آپ یقین کریں یہ اتنے زیادہ مزے کے اور یہ اتنے خستہ سے تھے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس طرح ہم بزار سے نمک پارے کھاتے ان کا ٹیسٹ بالکل سیم ویسا ہی تھا جیسے یہ نمک پارے لیکن ایک نئی شیپ ایک نئی آئیٹم جو کہ بچوں کو بھی اچھی لگتے اور یقین بڑے بھی چائے کے ساتھ اسے پسند کریں گے اور پھر میں نے بھی ایک ٹرائے کر کے دیکھا مجھے بہت اچھا لگا بٹ یہ سب تیاریاں کیوں ہو رہی ہیں کس کے لئے کیوں ہو رہی ہیں یہ تو میں آپ لوگ کو بتاؤں گی نہیں جن کے لئے ہو رہی ہیں ان سے ملواؤں گی تو آپ لوگ نے میرے ساتھ رہنا ہے پچھر ابھی باقی ہے جناب تو اب بھاری تھی ایک اور آئیٹم کی اور یہ سبزیاں میں نے اوبال لی تھی مایکرونی کو بھی میں نے اچھے سے اوبال لیا تھا اس کے بعد آلو میں نے ڈی فرائی کر لیا تھے ٹھیک ہے اور یہ سبزیاں اور چکن مگارا تیار ہو گیا تھا بن کے اور اب بھاری تھی کو مکس کرنے کی اچھے سے میں نے کی جو ہے نا مکسنگ کر لی اور اس کے بعد مایکرونی تیار ہو گی کباب بھی میں نے ریڈی کر لیا تھے دو دن میں یہ ویڈیو میں نے کمپلیٹ کی یعنی کہ ایک رات اور ایک پورے دن کے ساتھ اس کے بعد لاسٹ چیز تھی رہیتہ اور رہیتہ میں نے تیار کر لیا تھا یہ تھی میری خان ساما والی ویڈیو اور آپ لوگ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگ کو ویڈیو کیسی لگی اور یہ صرف ویڈیو نہیں ہے یہ میری دو دن کی محنت ہے آپ لوگ نے بتانا کہ بازارا کیسے کوکنگ کرتی ہے میں جانتی ہوں کہ آپ لوگ ٹیسٹ نہیں کر سکتے اور مجھے بہت سے لوگ یہ بھی کہنے والے ہیں کہ واہ بازارا کیا کیا ہے لڑکی اس لئے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے آپ لوگ نے صرف دیکھنا ہے دل کی آنکھ سے اور آنکھوں کی آنکھ سے آپ لوگ نے ٹیسٹ کر کے بتانا ہے کہ سب کیسا بنا تھا اور اس پر آپ کو جونسی ریسپی چاہیے اور میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں میری کوشش ہے کہ میں بنانا کیک کی جو ریسپی ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اسی کے ساتھ میں بہت سارا خیال رکھیں گا دو دن کی میری مہنز اور میرا یہ حال اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کے ایک چیز اور دکھاتی گے میرا ہاتھ بھی جل چکے یہ شاید آپ کو نظر آئے یہ ایک جگہ سے نہیں جلا یہ کافی جگہ سے جل گیا کیونکہ کباب پھر آئے کرتے ہوئے اوئل میرے ہاتھ پر دعا محیات رکھئے گا اور میری نیکس ویڈیو کا انتظار کیجئے گا اور آج کل میری ویوز بہت کم ہوگی مجھے سمجھ نہیں آرہی کہاں چارسو پانچسو ویوز اور کہاں پچاس سارسو ترسی ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو چینل کو اپنے پیاروں پر رکھی گا بہت سارا خیال مجھے رکھی گا دعا محیات اللہ حافظ